ٹی ٹائم اور ریفریشمنٹ ٹائم اور دل چاہے کہ کچھ خاص ہو جائے خاص بھی اچھا جو سویٹی اور ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کرسپی اور کرنچی بھی ہو تو پھر بیسٹ ریسیپی ہے آپ کے لیے بین او فی پائٹ ریفل کی اسلام علیکم ریوئرز کیا حال ہے میں ہوں انایا اور آپ کا ویلکم ہے اے جی ویلوگز میں تو میں جا رہی ہوں کچن میں کیونکہ ادھر بن رہا ہے بہن ہی مزددار سا بین او فائٹ پائٹ ریفل تو یہ ریسی بھی بنانا چاہ رہے ہیں ہم بنانا سے تو ممہ بنا رہی ہیں تو جمیریہ والے جا رہے ہیں جمیریہ بھیا جا رہے ہیں مدرس سے تو مدرسے سے آتے ہیں تو پھر بھائیں گے چلیں پھر لیف سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس مزددار دیش کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادت پین اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایک کپ شگر کا اور اسے اس طرح سے آپ نے پھیلا دینا ہے تمام پینڈے کو شگر کے ساتھ ڈھکنے کے بعد آپ نے ہائی فلیم پہ چولا جلانے ہیں اور اس میں کوارٹر کپ یعنی کے آدھے سے بھی کم آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا کیونکہ چمچ چلائیں گے تو پھر اس میں کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی اب ہائی فلیم پہ آپ نے اس میں کک کرنا ہے جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بابلز بنانے ہیں اس سٹیج پر اگر آپ فیل کریں کہ کسی ایک طرف سے زیادہ براؤن ہو رہی ہے شگر تو پھر آپ پین کو ہلا سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات چولا انبیلنس ہوتا ہے یا پھر آگ کا پریشر ایک طرف زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے چیز کے جلنے کا امکان ہوتا ہے تو پھر آپ پین کو پکڑیں یا برطن کو پکڑیں اور اس کی سائیڈ چینج کرتے رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شگر کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب جب شگر اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اس میں بانڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہے ویپٹ کریم تقریبا ہاف کپ لیکن اگر آپ کے پاس ویپٹ کریم نہ ہو تو آپ کی آسانی کے لیے ہم یہاں ایک کپ دودھ ایڈ کر رہے ہیں دودھ ایڈ کرنے کے بعد آنچ آپ نے کر دینی ہے میڈیم سلو اور پھر چمچ کی مدد سے آپ نے اس شگر کو اچھی طرح سے دودھ میں میکس کرنے ہے تو پھر آپ نے ایڈ کرنے ہے تین سے چار چمچ بٹر کے تو جسے میکس کرتے ہی اتنا زبددست اورنج ییلوش کلر ہو جائے گا اس کیرامل سوس کا اور ٹیس بھی اتنا کریمی ہوگا کہ اس کا کیا کہنا تو اب جب آپ کی کیرامل سوس تیار ہو جائے تو پھر آپ نے آنچ بند کر دینی ہے اور اس کیرامل سوس کو ایڈ کر دینا ہے ایک اور باؤل میں تاکہ اس کا ٹیمپریچر جل سے نارمل ہونا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ پین میں رہے گی تو یہ پھر بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گی تو اب باؤل میں ایڈ کرنے کے بعد چلتے ہیں آپ کو باقی کی انگریڈین پر بتاتے ہیں تو یہ مزید کا ڈیزٹ بنانے کے لیے آپ کو مزید ضرورت ہوگی کریکر کی تو کریکر سویٹ آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں کوکیز ہوں بسکٹ ہوں جو چیز آپ کی گھر میں اویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے لے لیے ہیں کیفے بسکٹ ان سے چار پیک تو اپنی مرضی سے ان کی کیونٹوٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ان کو ہم نے چوب کرنا ہے پہلے آپ ہاتھوں کی مدد سے کروش کر لیں گے اور پھر چوپر میں ایڈ کر کے آپ انہیں چوب کر لیں گے تو چوب آپ کسی بھی چوبر میں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو اچھی چوب کرنے کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ سے باول میں ایڈ کرنا ہے تو ان بسکٹ کا چورہ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں دو چمچ ملٹڈ بٹر اور پھر اس کو اچھے سے آپ نے میکس کر لینا ہے جب یہ ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا تو ایک دوسرے جو چاہیے مرضی شیف دے سکتے ہیں دوسرا یہ بہت ہی سوفٹ اور فلکفی ہو جائیں گے تو اب ان کو شیف دینے کے لیے آپ کوئی بھی باول لے سکتے ہیں ہم نے یہاں فلیٹ ڈیپ سی پلیٹ لے لی ہے اور اس میں ہم یہ چورہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو دبا کے اچھی طرح سے سیٹ کریں گے تو سیٹ کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی چھوٹا بڑا چمچ لے لیں تو اپنے سانچے کی شیف کے مطابق اس کی تیہر سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ریٹس دیں آدھے گھنٹے کے لیے تو نیکسٹ آپ نے لینے ہیں پانچ سے چھے عدد بنانا ان کو آپ نے چھوٹے چھوٹے سلائز میں ریوائٹ کر لینا ہے اور تمام بنانا اس کی کٹنگ کر لینا ہے پیونکہ بینو فی پائی ٹریفل کے لیے بنانا تو مست ہے نا تو پھر آپ کو چاہیے ایک سے ڈیر کپ ویپڈ کریم تو چلیں اب اس ویپڈ کریم کو استعمال میں لاتے ہوئے تیار کرتے ہیں زبردست سا ڈیزرڈ تو بینو فی پائی ٹریفل بنانے کے لیے جو چورہ ہم نے سیٹ کیا تھا اسے ہم نے نکال لیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی کریم ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے سیم پروسس کے ساتھ آپ نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے تو تمام سرفیس پہ پھیلانے کے بعد یعنی چورہ کو کور کر دینا ہے آپ نے تو اور پھر اس کے اوپر آپ نے بنانا اس رکھنے ہیں تو تمام سرفیس پہ بنانا اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے وہ زبردست سا کیرمل سوس جو ہم نے اس ریسی پی کے سیٹنگ میں تیار کیا ہے تو اب سیکنڈ لیئر لگائیں گے ہم کریم کی اور اس کو بھی سرکل شیف میں اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب چوب بسکٹس کا تھوڑا سا چورہ ہم نے بچا لیا تھا ہونٹری پہ اس طرح سے لگائیں گے اور بسکٹس کا چورہ لگانے کے بعد پھر آپ نے اندر ایک بنانا اس کی لیئر لگانی ہے تو بنانا اس کی لیئر جب آپ لگا لیں گے تو دوبارہ سے آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہے کیرمل سوس کو تو کیرمل سوس کے ساتھ اس کی فونل گارنشنگ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر سمپل سا خوبصورت سا دیزائن کیسے بنانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جان کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگی جسٹ ایک ٹوٹھپک اس ٹوٹھپک کو آپ جسٹ سرکل شیپ میں گھومائیں گے تو دیکھیں پھر کمال اس کا کہ کتنا خوبصورت سا دیزائن اوپر آیا کتنی خوبصورت لکھ ہو گئی ہے اس ڈیزرٹ کی نہ صرف یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہے جب آپ اس ڈیزرٹ کو کھائیں گے تو نہ صرف یہ آپ کو مٹھاس دے گا بلکہ کرسپی اور کرنچی پن بھی دے گا اور وہ کرسپی کرنچی پن آپ کو کیسے آئے گا یہ تو آپ کو ٹرائے کرنے پر ہی پتا چلے گا تو پھر دیر کس بات کی ہے جلدی سے ٹرائے کریں اور فیڈبیک دیں کہ کیسے لگا آپ کو یہ زبردستہ ڈیزر امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر اس کو لائک کرنا اور چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوبانہ مات بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی وڈیو کا نوٹی پیشن آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو خوش رہیے پھر پھلیں گے انشاءاللہ نئے ویلو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ